یہ ہے وقت میڈیا ہندوستان کے تاریخی شہر جھانسی میں اردو ہندی ساہت سنگم کے زیر احتمام انیس دسمبر دو ہزار اکیس کو شہید اشفاق اللہ خان کی یوم شہادت کے موقع پر ایک کل ہن مشاعرے و قوی سمیلن کا انعقاد کیا گیا مشاعرے کے کنوینر رہے شاعر سلیم رہبر صاحب اس مشاعرے میں عالمی شہرد یافتہ شاعر جناب انور کمال صاحب کو شہید اشفاق اللہ خان ایوارت سے نوازا گیا اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے مشہور و معروف نازم مشاعرہ و شاعر منان فراز صاحب نے ایک اور محبتوں کا وہ صفیر تھی محبتوں کا وہ علم پردار جس نے چھاسی کی مٹی سے پورے ہندوستان میں عدب کے حوالے سے اس کی بھینی بھینی سونی سونی سوگند بلکہ ہندوستان کی سرحدوں کو پار کر کے باہر تک پہنچی وہ نامے نامی آپ کا اپنا محبوب شاعر ہے ہمارے محبوب شاعر ہے جنابیں شرور کمال صاحب آئی 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 شرور کمال، آئی آئی، 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 ایرے پڑھیں چاند چاند مجھے پڑھیں گے وہ بھی دو شہر بچے سب پڑھیں گے پڑھیں گے نا وہ سب کو پڑھنا ہے کہیں تو لٹنا ہے کہیں تو لٹنا ہے پھر نبزے جاں بچانا کیا باغائے ہو تو مقتل سے بچ کے جانا کیا ہی ہے آج ہی لگاو یار ایسا نہیں دو لوگ دو بچے سب پڑھیں گے نا پڑھیں گے نا یہ کچھا تھوڑی رہے یہ سردرات اور آپ لوگ کی موجودگی یہ بہت بڑی بات ہے کہ مشاہرہ بہت اچھا جللہ آپ اچھا سننا ہے اچھا اچھا آپ کی خدمت میں جناب سردر مشاہرہ میرے بڑے بھائی ہیں یاکو بھائی اچھا اچھا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ملازب فرمائیے گا عرص کیا ہے کہ ایک نیا وہ کام کر کے آگئے شادیق بھائی مولانا بیٹھے ہیں نئی سے سنا رہا ہوں ایک نیا وہ کام کر کے آگئے ایک نیا وہ کام کر کے آگئے وہ ہمیں بدنام کر کے آگئے ایک نیا وہ کام کر کے آگئے وہ ہمیں بدنام کر کے آگئے آبرو مشیر بھائی آبرو سب کی چھپائے تھا وہ گھر آبرو سب کی چھپائے تھا وہ گھر تم اسے نیلام کر کے آگئے ایک دن مانگا تھا اس نے دل میرا ایک دن مانگا تھا اس نے دل میرا ایک دن مانگا تھا اس نے دل میرا زندگی ہی نام کر کے آگئے ایک دن مانگا تھا اس نے دل میرا زندگی ہی نام کر کے آگئے اور چنچھے اور سمات کر لیں کے کہا تھا تجھ سے کہ مطا کسی کے کہنے میں کہا تھا تجھ سے کہ مطا کسی کے کہنے میں کہ اب چلے گا پتا ہم سے دور رہنے میں کہا تھا تجھ سے کہ مطا کسی کے کہنے میں کہا تھا تجھ سے کہ مطا کسی کے کہنے میں کہا تھا تجھ سے کہ مطا کسی کے کہنے میں کہ اب چلے گا پتا ہم سے دور رہنے میں تُو میرے ساتھ ہے کھل کر مجھے بتا تو سہی تُو میرے ساتھ ہے کھل کر مجھے بتا تو سہی تُو آ گیا تو نہیں ہے کسی کے کہنے میں تُو میرے ساتھ ہے کھل کر مجھے بتا تو سہی تُو میرے ساتھ ہے کھل کر مجھے بتا تو سہی تُو آ گیا تو نہیں ہے کسی کے کہنے میں تُو آ گیا تو انور بھائی تُو آ گیا تو نہیں ہے کسی کی چینل شیر ملازم فرمائیے تو آ گیا تو نہیں ہے کسی کے کہنے میں اور یہ یہ جنگ ہار کے مجھ کو بہت تجربہ ہوا یہ جنگ ہار کے مجھ کو بہت تجربہ ہوا یہ جنگ ہار کے مجھ کو بہت تجربہ ہوا شکست بائی ہے اپنوں کے ساتھ رینے میں یہ جنگ ہار کے مجھ کو بہت تجربہ ہوا یہ جنگ ہار کے مجھ کو بہت تجربہ ہوا شکست بائی ہے اپنوں کے ساتھ رینے میں شکست بائی ہے اپنوں کے ساتھ رینے میں شکہ سبائی ہے اپنوں کے ساتھ رہنے میں ہاں میں ترنم کی سننے ہاں میں ترنم کی سننا رہا ہوں ہم لوگ تبصن سن لیں گے بھائی ان کا شکریہ ادا کر دیں ہاں میں آئے ہاں ہاں میں سناؤں گا میں سناؤں گا میں سناؤں گا اچھا یہ دو چار چھے اور تازہ سن لیں میں خدمت کر دیں سنیے گا یہ کچھ سوٹ پہ انبر بھائی یہ کچھ سوٹ پہ چلنا گوارہ کیوں کیا تم نے یہ کچھ سوٹ پہ چلنا گوارہ کیوں کیا تم نے محبت کرنے کا مجھ سے ارادہ کیوں کیا تم نے یہ کچھ سوٹ پہ چلنا گوارہ کیوں کیا تم نے محبت کرنے کا مجھ سے ارادہ کیوں کیا تم نے یہ دربارے امیری ہے یہاں عزت نہیں ملتی یہ دربارے امیری ہے یہاں عزت نہیں ملتی کسی پتھر سے ملنے کا ارادہ کیوں کیا تم نے یہ دروارِ امیری ہے یہ دروارِ امیری ہے یہاں عزت نہیں ملتی یہ دروارِ امیری ہے یہاں عزت نہیں ملتی کسی پتھر سے ملنے کا ارادہ کیوں کیا تم نے اُس زراسی بات پہ تحمد لگا دیتی ہے یہ دنیا زراسی بات پہ تحمد لگا دیتی ہے یہ دنیا بری محفل میں اس طرح اشارہ کیوں کیا تم نے شکریہ زراسی بات پہ تحمد لگا دیتی ہے یہ دنیا زراسی بات پہ بہت بہت شکریہ زراسی بات پہ تحمد لگا دیتی ہے یہ دنیا بری محفل میں اس طرح اشارہ کیوں کیا تم نے ہمیں مشکوک ہمیں مشکوک نظروں سے یہ دنیا دیکھتی اکثر ہمیں مشکوک نظروں سے یہ دنیا دیکھتی اکثر ہمارے ساتھ چلنے کا ارادہ کیوں کیا تم نے ہمارے ساتھ چلنے کا ارادہ کیوں کیا تم نے ہمارے ساتھ چلنے کا ارادہ کیوں کیا تم نے اور یہ چنچیر اور آپ کے ختمت میں میں تحت میں سلی پڑھ رہا ہوں کچھ زیادہ سے زیادہ کلام آپ تک پہنچ جائے میں شہر سننے گا کہ جی میں سنا ہوں بلکل آپ کا حکم سنا ہوں میں سنا ہوں گا شہر سننے انبر بھائی کہ کم ضرب تھا اسے یہ بتانا پڑا مجھے کم ضرب تھا اسے یہ بتانا پڑا مجھے کم ضرب تھا اسے یہ بتانا پڑا مجھے آدھر شہر سننے کم ضرب تھا اسے یہ بتانا پڑا مجھے احسان کر کے یاد دلانا پڑا کمزرب تھا اسے یہ بتانا پڑا مجھے احسان کر کے یاد دلانا پڑا مجھے احسان کر کے یاد دلانا پڑا مجھے دوسرا مطلعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ملازہ کریں کہ احسان کر کے یاد دلانا پڑا مجھے سورج تیرا غرور مٹانا پڑا مجھے میں آئی نہ ہوں تجھ کو بتانا پڑا مجھے سورج تیرا غرور مٹانا پڑا مجھے میں آئی نہ ہوں تجھ کو بتانا پڑا مجھے کل تک جو سامنے میرے یادتے نہ تھے کبھی کل تک جو سامنے میرے یادتے نہ تھے کبھی ایسوں کو اپنے مووی لگانا پڑا مجھے کل تک جو سامنے میرے یادتے نہ تھے کبھی کل تک جو سامنے میرے یادتے نہ تھے کبھی ایسوں کو اپنے مووی لگانا پڑا مجھے اس شہر حکومت میں کبھی نام تھا میرا مولانا شہر سنیں کہ اس شہر حکومت میں یہ شائری کے پارک لوگ بیٹھیں یہ شائری کی حفاظت کرنے والی لوگ بیٹھیں میں قربان جاؤں خدا کی قدم سارے ہندوستان میں میں اپنے جانتی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہتا ہوں کہیں بہت شائری ہوتی ہی نہیں شائری کو جیا جاتا ہے شائری میں حقیقت بہت ذلمداری کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں شہر سنیں کہ اس شہر حکومت میں کبھی نام تھا میرا رکشہ اسی نگر میں چلانا پڑا مجھے اس شہر حکومت میں کبھی نام تھا میرا رکشہ اسی نگر میں چلانا پڑا مجھے سرور سیاسی کھیل بھی کتنا عجیب ہے سرور سیاسی کھیل بھی کتنا عجیب ہے سرور سیاسی کھیل بھی کتنا عجیب ہے کس کس کو اپنے پاس بٹھانا پڑا مجھے بہت اچھا ہے سرور سیاسی کھیل بھی کتنا عجیب ہے کس کس کو اپنے پاس بٹھانا پڑا مجھے کس کس کو اپنے پاس بٹھانا پڑا مجھے اور چھر سنیں کس کس کو اپنے پاس شبیک یہ بلکل نئے شیر دنا رہا ہوں اچھا اچھا بھائی ان کو شکریہ آدھا گئی ہے میری طرف سے سن رہا ہے دبائی سے مجھائی رہا ہے جی میں شیر پیس کرتا ہوں کس کس کو اپنے پاس بٹھانا پڑا مجھے اور شیر سن لیں کہ گل گل چراغ کتنے ہیں گل چراغ کتنے ہیں آندھیاں بتائیں گی گل چراغ کتنے ہیں آندھیاں بتائیں گی گل چراغ کتنے ہیں آندھیاں بتائیں گی کس نے کس کو لوٹا ہے بستیاں بتائیں گی گل چراغ کتنے ہیں آندھیاں بتائیں گی کس نے کس کو لوٹا ہے بستیاں بتائیں گی کون لے گیا رنگت ان گلوں کی چہروں سے کون لے گیا رنگت ان گلوں کی چہروں سے تم کو اجڑے گلشن کی ڈالیاں بتائیں گے کون لے گیا رنگت ان گلوں کی چہروں سے کون لے گیا رنگت ان گلوں کی چہروں سے تم کو اجڑے گلشن کی ڈالیاں بتائیں گے اور سانس کا ہر ایک لمحہ بے زبان ہوتا ہے سانس کا ہر ایک لمحہ بے زبان ہوتا ہے موت کیسے ہوتی ہے اس کیوں بتائیں گی میں حاضر کر رہا ہوں سانس کا ہر ایک لمحہ بے زبان ہوتا ہے سانس کا ہر ایک لمحہ بے زبان ہوتا ہے سانس کا ہر ایک لمحہ بے زبان ہوتا ہے موت کیسے ہوتی ہے ہچکیاں بتائیں گی موت کیسے ہوتی ہے ہچکیاں بتائیں گی موت کیسے اور یہ جدائی بھی سرور کیا عجیب ہوتی ہے یہ جدائی بھی سرور کیا عجیب ہوتی ہے کیا عجیب ہوتی ہے کون چپ کے روتا ہے ہچکیاں بتائیں گی کون چپ کے روتا ہے ہچکیاں بتائیں گی کون چپ کے روتا ہے کون چپ پر ہوتا ہے سسکیاں بتائیں گے تو یہ تھا جھانسی میں ہوا ایک شاندار آل انڈیا مشاہرہ امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاہرے ہم یعنی وقت میڈیا کی ٹیم کور کرے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کونٹیک اور واتسپ نمبر ہے ٹیپل لائن سیون سیچ پور زیرو ٹو ایٹ سکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشاہرے کو آپ تب پہنچائیں گے کیمرہ پرسن ندیم کے ساتھ شفیق خان وقت میڈیا کے لیے چھانسی سے